بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید صاحب خیریہ سے ہوں گے تو جی آج ہے رمضان المبارکہ دوسرا روزہ شکر الحمدللہ اللہ نے روزے تھندے کی ہیں یہاں پہ ہم بنائیں گے چاہے اس امیزے میں رول بنا لیں یا سموزے بنا لیں میں ویجسٹیبل والے بچوں کو میں اس طرح سے بنا کے دیتی ہوں جس میں گاجر شملا امیچ پیاز بندگو بھی چکن اور آج میں نے اس میں مکرونیز بھی ڈالی ہیں بہت زیادہ نہیں بس کام ڈالی ہیں تو اس میں چائنیز نمک ڈالیں گے چائنیز نمک ڈالا چلی سوچ سویا سوچ سرکا اور نمک کالی میرچ جس ساری چیزیں آپ نے اکٹھی ڈال کے اور ان کو فرائی کر لینا ہے پہلے چکن کو کار لیں نمک اور کالی میرچ میں جب چکن گال جائے تو پھر باقی چیزیں ساری ڈال کے تو آپ اس میں ساری سوچز ڈال لیں نمک اور میرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کر لیں کیونکہ اس میں میں نے چائنیز نمک اور چکن پاوڈر بھی ڈالا ہے چکن اس میں میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے تو اچھوں کو نظر آجے کہ اس میں چکن ڈالا ہوئے بڑے مزے کے اس طرح سے سموسے بنتے ہیں آج اس کے بنائیں گے ہم سموسے اور یہ چنیں وہ گوئے ہوئے تھے ساتھ ہم بنائیں گے چنوں والے چاول چنا پلاو وائٹ چنا پلاو اور یہاں پہ جی ڈال بھگوئے ہوئی ہے صبح سہری کے لیے جو کہ بچے سالن کھاتے ہیں اور ڈال کا سالن یا چنوں کی ڈال کا بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس میں ساتھ ہم ڈال لیں گے چکن اور یہاں پہ جی ڈائی بھلے بن رہے ہیں اور ڈائی بھلے میں بناتی ہوں تو اس میں میں کھیرے ٹماٹر اور ہری میٹ چوتی ہے ہر آپ کو دینا ہوتا ہے ایک کھیرہ ہوتا ہے آپ اپنی مرضی کا مطابق جو بھی آپ کو پساندہ آنا وہ آپ اس میں آڑی بھلیاں بھوکے رکھی ہوئی ہیں اور پھر اس میں ایک چھوٹکی ڈالیں گے جوہین آپ اپنے امیزے کے ساتھ سے بھلیاں کام میں زیادہ ہیں اس ساتھ سے آپ اس کا امیزہ ریڈی کر لیں تو ساتھ ساتھ یہ دیکھے دال بن رہی ہے اس کے لیے میں نے جو چکن تھا اس کو پیاس ٹماٹر لسرہ درک ڈال کے گلے کے لیے رکھ دیا تھا گل گیا اب اس میں ڈال دیا گھی آئل جو بھی ڈالنا اپنے ڈال لیں میں نے آئل ڈالا اس کو بھونیں گے پھر اس کے اندر ڈالیں گے دال ڈال کو پانی دس منٹ کے لیے بھونیں گے پھر اس میں ڈال دیں گے پانی اور دال پھر اسی طرح سے پکتی رہے گی ہم اسے پریشر نہیں لگائیں گے ساتھ اس میں دائی پھلوں میں ڈالنے کے لیے آلو بھی بھوائل کر لیے بھلیں گوئی ہوئی ہیں اور جی یہاں پہ اور کیا ہے ایک مزے کی چیز تکن لنگیں ان کو بھو دیا اچھا ان کو بھونا ہو جب آپ نے تو آپ اس طرح سے ہلاتے رہنا تو یہ کیلی کیلی پراتے ہوتی ہوتی ہیں یہاں پہ جی ساتھ بند گیا ٹماٹو کیچپ جو کہ پہلے بنائی تھی وہ ختم ہوگی تھی یہ ڈائی کلو ٹماٹر ہیں ان کو اس طرح سے بریگ بریگ ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کی بنائیں گے کیچپ جو کہ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے شیر کٹ چکی ہیں یہ دیکھیں جی سارے ٹماٹر آج میں نے اس میں ایک نا ہری میرچی ڈالی یہ ہری میرچے اس کو بھی گرینڈ کر کے تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا پدینہ میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ چاہ رہی تھی اس کو اب کرتے ہیں سائل پہ دیکھ جی کے اندر ہم یہ جو کیچپ کا کیا نا وہ سارا ڈال دیں گے اس میں میں نے ڈالا سرکا اور چینی اگر آپ کو پوری ویڈیو چاہیے تو آپ نہ سرچ کریں آپ کو ٹماٹو کیچپ میں مل جنگ میں فٹا فٹ ڈالتی چیزیں جا رہی ہیں اور میں نے پروپر ویڈیو پھر سے نہیں بنا رہی اس میں بس میں نے گرین میچ کا زافہ کی ہے اور میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ نماز کا ٹائم ہوگا اسٹر کا اور آگے آپ کو پتہ افتاری بھی فٹا فٹ ٹائم ہو جائے گا تھوڑی سی ہم اس میں ڈال دیں گے چیلی فلیکس کیونکہ میں تھوڑی سی چینی چاہ رہی ہوں اور اس میں ڈال دیں گے کالی میرز ویڈ تھوڑی سی نہ تو یہ چیلی اور نہ ہی یہ ٹماٹو کہہ جگہ دونوں میکس بن گی بس اس کو گاڑا کار لیں گے بھی یہ بہت پتھ لیے اس کو گاڑا کار لیں گے پروپ کیچپ ہماری زیادی ہے یہاں پہ چینے بھی وائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں یہ ریکھیں جی افتاری کے بعد اب باریا چاہوز بدانے گی دو تین ٹماٹر میں نے اس طرف سے کٹنگ کر لی ہے تین سے چار ہری مرچوں کے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے سات سے آڈ جوے تھے لسن ادرک کے ادرک کا ایک ٹکڑا تھا اور ہری کالی مرچیں ڈالک ان کو کوٹ لیا یہاں پہ دو پیاس براؤن ہم نے کلیے راکھ دی ہیں ان کا ہم کر لیں گے براؤن اور چنوں کا بھی میں نے ساتھ ہی بوائل ہم نے کلیے راکھ دی تھا اس میں دو تین لاؤنگ دو تین ٹکڑے ڈالچین کے ایک موٹے لائچی اور کھلا پانی جس میں یہ بوائل ہو جی تو چنیں یہ دیکھیں اس طرح سے بوائل ہو گیا کہ نرم پڑ گیا سب سے پہلے مسالہ بنا لیتے ہیں پیاس براؤن ہو جہاں اس میں ڈالیں گے لسن ادرک ساتھ ہم ڈال دیں گے کماتر اور ہری مرچیں اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ڈالیں گے دہی ڈال کے بھوننے کے پھر اس میں ڈالیں گے چنیں چنوں اچھی طرح سے بھوننے کے پھر اس میں ڈالیں گے پانی دو گلاس جیسے میرے پاس چاول ہیں اس میں میں تین گلاس آپ لوگوں نے اپنے چاولوں کا حساب لگانا کہ وہ کیسے ہیں نہیں پرانی پانی کم لیتے زیادہ لیتے اس طرح سے آپ پکا لیں باقی چیزیں دکھا رہتی ہم کھا کہ پھر یاد آیا کہ ہمیں تو افتاری کی لاسٹ ویڈیو بنا رہی تھی پکوڑوں سموس ہوگی تو آپ کو پتا پھر افتاری روزے کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے ازان ہوتی ہے کیونکہ نماز ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے تو بچوں کو ہوتا کہ جلدی جلدی کھالے اور نہ نماز کے لیے چلے رہے تو جو لاسٹ ویڈیو وہ نہیں بن سکے اس لئے میں نے کہا چابلوں کی جو ویڈیو ہمیں پروپر میں ساتھ آپ کے شیئر کر دیتی ساتھ میں وہ بھی دکھا دیں کیونکہ لائٹ نہیں لائٹ کافی دیس سے بارش تیز اور اس کے بعد لائٹ نہیں ہے لائٹ یوپی ایس جو چلے رہا ہے وہ کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی چل پڑتا ہے اس لئے آن 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 ساتھ ہم بکا رہے ہیں ہم بکا رہے ہیں ہم یہ دیکھیں جی لسن ادرک ڈال دیا ہے ساتھ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تماؤ ٹماتر ان کی بنائی کر لیتے ہیں ہم دہی بار میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ مسائل اچھا سا بھونا گئے اب اس میں ڈال دیتے ہیں دہی کون میں سٹین پہ نہیں لگا سکتی جیسا کہ ہمیں بتایا لائٹ نہیں ہے ڈوٹی ایس کی لائٹ یہاں سے دور ہے دو تری لائٹ جو آن بلکل اوپر لگ آئی خود دے ہیں ایک کپ کے برابر اب ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے چنے جو ہم نے بوائل کر کے رکھے ہیں تاکہ دہی کے اندر ہی چنوں کی بنائی ہو جائے میں چاول بنا رہی ہوں ایک کلو سے کم دو گلاس چنے کیونکہ چیل سب زیادہ پسند کرتے ہیں کہ چنے زیادہ ہو چاول کام ہو اس لیے میرے چنے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں چنوں کی ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے بنائی ہو گئی یہ بڑے ہی مزے کے چنے میں نے کھا کے دیکھیں اب اس میں ڈال دیں گے پانی اچار بھی ڈالیں گے لیکن وہ ڈالیں گے بعد میں یہ دیکھیں جی چاول جو بنائیں تھے رات کو میں دم لگا کے سو گئی تھی اور جب بوٹی ہوں تو بچوں نے کھانا کھا لیا تھا کیونکہ بچے تراغیاں پڑھ کے آئے تھے ان کو بھوک لیا گی بھی تھی انہوں نے کھانا کھا لیا تو جو چاول بچے تھے وہ میں نے باول میں نکال کے فریج میں رکھ دیا تو ابھی ان پہ میں کر رہی ہوں اپ لوگوں نے بھی ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئک کرنے کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چاول بہت ہی مزے کے بنے تھے جس جس نے بھی کھائے ہیں انہوں نے کہا بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں بس لاسٹ اس کا یہی تھا کہ جب پانی بوائل ہونا شروع ہو گئے تو اس میں چاول ڈال دیئے تھے پھر ان کو دم لگا دیا تھا بس پھر کھول لیئے تھے دم کھول دیا بہت ٹیسٹی بنے تھے چاول